موسیقی ناظرین آدھا منصف چینل کے اس مخصوص پروگرام لیگل پوائنٹس لائف میں میں اعتماد آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے قیر مقدم کرتا ہوں دوستو لیگل پوائنٹس لائف ایک ایسا پروگرام جس میں ہر ہفتے ہمیں قانون پر یا اس سے جڑے کسی علمان پر گفتگو کرتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروائے یا آپ کے لاؤز آف دی لینڈ سے واقف کروائے اس کا مطلب اس کی وجہ اکثر میں اس پروگرام میں دوراتا آیا ہوں ایک بار پھر دوراتا چلو کہ آج ہندوستان کی آزادی کے سنسٹ سال کے بعد بھی یہ ہماری بدخسمتی ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا طبخہ غیر تعلیمی آفتہ ہے یعنی ان ایڈوکیٹڈ ہے تو وہیں دوسری طرف جو لوگ تعلیمی آفتہ ہے ان میں بھی کثیر تعداد میں لوگ اپنے حقوق سے یا اپنے لاؤز آف دی لینڈ سے واقف نہیں ہے اس کے بھی کئی وجوہات ہیں ایک اہم وجہ جو ہماری نظر میں ہم مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یوں تو کہنے کوئی ہندوستان کی قومی زبان ہندی ہے لیکن ہمارے پارلیمنٹ اور اسٹیٹ اسمبلیز میں جو قوانین بنا جاتے ہیں وہ انگریزی میں بنا جاتے ہیں شاید یہی وجہ ہے دوستو جن لوگوں نے ریجنل لینگوجز میں تعلیم حاصل کی وہ ان حقوق سے یا ان لاؤز سے بقوبی واقف نہیں ہو پاتے جو لوگ انگریزی میں ماہر ہیں وہ لوگ بھی ان قوانین کو اس لیے واقف نہیں ہو پاتے کہ جو خوانین میں انگریزی یا جملوں کا استعمال انگریزی جملوں کا استعمال ہوتا ہے وہ بہت بظاہر پیچیدہ لگتا ہے لیکن ایک بار اگر اس میں لوگ ماہر ہو جائیں تو پھر بہ آسانی اس کو سمجھ پاتے ہیں مثال کے طور پر جو لیگل ایکسپرٹس ہوتے ہیں یا لیگل اسٹیڈیز کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ لوگ بہ آسانی اس کو سمجھ جاتے ہیں ان کامپلیکیشنز کو دور کرنے کے لیے اور اپنے لاؤز آف ڈی لینڈ سے واقف کروانے کے لیے ہی یہ پروگرام ہر ہفتے آپ تمام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور منصف شینل یہ کوشش کرتا ہے کہ اندوستان کے مشہور و معروف بکلا کے ساتھ ساتھ خابل خانوندان کو اس پروگرام میں پیش کرے تاکہ وہ اپنے علم جو ان خوانین سے جڑا ہے اپنے تجربات جو ان خوانین سے جڑے ہیں اس کو آسان زبان میں آپ تک پہنچاتے ہوئے آپ کو اپنی حقوق سے واقف کروانے تو آئیے جانتے ہیں ناظرین آج کا عنوان آج ہم گفتگو ایک بار پھر رینڈ کنٹرول ایکٹ پر کریں گے کل ہم نے ڈسکشن کیا تھا اس پروگرام میں پریونشن آف کمیونل آئینڈ ٹارگیٹڈ وائلنس بل پر آج بھی اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آپ سے کہا تھا لیکن جو ہمارے لیگل ایکسپرٹ علاو دین انسار ایڈوگیٹ صاحب ہیں وہ کسی وجہات کی بنا پر آج نہیں آسکے اسی لیے اس ریونشن آف کمیونل آئینڈ ٹارگیٹڈ وائلنس ایکٹ کو اگر ہو سکے تو ہم اگلے ہفتے کور کر لیں گے جو سوالات چھوٹ گئے تھے اسی لیے آج ہم رینڈ کنٹرول ایکٹ پر گفتگو کریں گے ایک بار پھر سے جو سوالات ہمارے پاس چھوٹ گئے تھے مجھشتہ دو تین ہفتوں میں ہم نے رینڈ کنٹرول ایکٹ کو کور کیا تھا کچھ اہم سوالات باخی رہ گئے تھے اس پر آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کیلئے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو لیگر ایکسپورٹس کو ہم نے مدو کی آئے آئیے میں ہم کا تعریف دیتا چلوں سب سے پہلے میرے سیدھی جانب ہے شیخ خالد ایڈوکیٹ صاحب جو گجشتہ ایک دہے سے ہیدرباد دکن کے دفرنٹ کورٹس میں پریکٹس کرتے آ رہے ہیں صاحب کا تعلق ہیدرباد دکن سے ہی ہے آپ کے بازو میں ہیں ہیدرباد دکن کے تعلیمی آفتہ روشن خیال گرانے کے ساتھ ایک قانوندہ گرانے سے تعلق رکھنے والے ایڈوکیٹ صاحب محمد لیا خطالع خان ایڈوکیٹ صاحب آز ہمارے ساتھ ایک بار پھر لیگل پوائنٹس لائیب میں موجود ہیں ہمیں بہت خوشی ہے آئیے ناظرین آپ اور ہم مل کر ہمارے اس پروگرام لیگل پوائنٹس لائیب میں ہمارے آج کے دونوں مہمانوں کا ہم خیر مرتب کرتے ہیں السلام علیکم آپ دونوں ایک بار ہمارے ساتھ پروگرام میں پھر سے موجود ہیں خان ایڈوکیٹ صاحب خان ایڈوکیٹ صاحب کا یہ پہلا موقع ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور آج رین کنٹو لیک پر ہمیں بہت اہم معلومات سے فرام کریں گے دوستو گستگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے فون نمبرات نوٹ کر لیں قرائدار اور مکاندار کے بیچ کے معاملات اگر کسی خصم کا ڈسپیوٹ چل رہا ہو یا پھر رین کنٹرول سے ریلیٹڈ کوئی سوالات آپ کے پاس ہو یا اگر کوئی مکاندار قرائدار کو تکلیف دے رہا ہو یا کوئی قرائدار مکاندار کو تکلیف دے رہا ہو ان معاملات میں کوئی آپ مشورہ چاہتے ہیں یا اپینین چاہتے ہیں تو اس پروگرام میں ضرور کال کیجئے گا فون نمبرات تیویزن سکرین پر آپ کو ضرور نظر آ رہے ہوں گے جب بھی آپ مجھ سے کال کریں تو مجھے ٹیلی فون پر ہی سنیے گا ٹیلی فون کی آواز اس وقت کو مکمل طور پر بند کر دیجئے گا سوالات مختصر سے مستق پہنچا ہے ضرورت پڑی تو میں مزید آپ سے سوالات پوچھ لوں گا اور جو انفرمیشن کو چاہیے حاصل کر لوں گا سل فون پر جب آپ مجھ سے گفتگو کرتے ہیں کہ تو کھلے نہ کر کال کیجئے گا نہ ہی کوئی بند کمرے میں امید کے ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آج بھی آپ ہمارا بھرپور تاؤن کریں گے آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کا آغاز محمد ریاقت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب سے میں کرنا چاہوں گا جو رنڈ کنٹرول ایکٹ جس میں رنڈ کنٹرول کو بنایا گیا ہے رنڈ کنٹرول یہ کیا ہے میں صاحب سے درخص کروں گا اس پر تفصیلی پروشید آلے شکریہ تمہار بھائی جیسے ہم لوگ پہلے سے ہی بتاتے آ رہے ہیں رنڈ کنٹرول کیا ہے یہ تقریباً دو ایکٹس کو ملا کر بعد میں اس کو بنایا گیا تھا اس کا بیسک پرپس یہ ہے کہ ایک یونیفورمٹی لائی جائے رنڈ کنٹرول میں ایک پلیٹ فوم بنایا جائے جہاں پر اس سے کم کا قرائے پر یہ رنڈ کنٹرول کے جو خانون ہیں وہ اس پر عمل آتے ہیں مثلاً کہ آندھا پردیش میں سالے تین ہزار روپے کا ایک پریزنٹ اس میں یہ لیمٹ ہے سالے تین ہزار کے اوپر اگر جو قرائے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ رنڈ کنٹرول کے لیمٹس میں نہیں آتا ہے سالے تین ہزار یا سالے تین ہزار کے نیچے جتنے بھی قرائے ہوتے ہیں چاہے وہ ریسیدنشل پرپسز ہو یا کمرشل میں ہوں یہ رنڈ کنٹرول ایپٹ کے تحت لے آتے ہیں ٹھیک ہے شیخ خالد صاحب آپ اس پر کچھ مزید کہنا چاہیں گے کہ رنڈ کنٹرول کو کیوں بنایا گیا جس کے کیا مخاصل تھے آپ شکریہ آدھا کرتے ہوئے رنڈ کنٹرول کے بارے میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ رنڈ کنٹرول ایک ایسا خانون ہے جس میں رنڈ جو ٹیننٹ ہے اور اس کے علاوہ جو لینڈ لارڈ ہے ان دونوں کو اس کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس قانون میں بہت سارے سہولتیں دی گئی ہیں کہ وہ ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ کو صحیح طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کے علاوہ ان دونوں کے ڈسپوٹ کو سالو کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے کی دی گئی ہیں علیہ خصہ ہمارے پاس اگر مان لیجیے اگر مکاندار کے بیچ میں کوئی ڈسپوٹ ہو جاتا تھا رینڈ کنٹرول آنے سے پہلے تو ان حالات میں ان دونوں کو اس ڈسپوٹ کو امیقیبل سیکلمنٹ کرنے کے لیے آپس میں تو تصفیہ کیا جاتا تھا لیکن اگر بات نہ بنے تو کن عدالتوں کو اس وقت رجوع کیا جاتا تھا دیکھئے بیسیکلی یہ ڈیفرنٹ کوٹس جو ہوتے ہیں اس کو بنایا ہے اس کا پرپس یہ تھا کہ پہلے رینڈ کنٹرول آنے سے پہلے امیقیبل سلیشن جیسے آپ نے بتایا یہ ایک پوسبل وے تھا دوسرا تھا آر بیٹریشن یعنی کوئی ایک تھرڈ پارٹی کو انوالف کر کے یہ ماملے کو ڈسپوٹ کو ریزولف کرتے تھے اگر اس سے بھی نہیں ہوتا تو نارمل کوٹ آف لاؤس میں یہ ماملے جاتے تھے چونے سیویل کوٹس میں سیویل کوٹس میں ایکسر جاتے تھے اور جوریزدکشن اس کا دوستو آج ہم گفتو کر رہے ہیں رینڈ کنٹرول آیٹ پر یعنی مکاندار اور کراہدار کے بیچ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے امیقیبلی سول کیا جائے اگر ڈسپوٹ ہو جائے تو یا پھر ان کو کس طریقے سے بہتر انداز میں اس ریلیشنشپ کو چلایا جائے اس سے متعلق یہ قانون بنایا گیا اس عنوان پر آج ہم گفتو کر رہے ہیں اس سے متعلق آپ کے پاس کوئی بھی سوالات ہو تو آپ یہ پروگرام راست چل رہا ہے پانچ سے چھے کے درمیان اس پروگرام کو ہم ٹیڈی کاسٹ کر رہے ہیں آپ ضرور اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے کالز ہمیں کر سکتے ہیں ریگل ایکسپورٹ سے آپ اپینین حاصل کر سکتے ہیں میرا اگلا سوال خالد ایڈوکیٹ صاحب سے یہ ہوگا کہ رینڈ کنٹرول تو بنایا گیا یہ بھی ایک قسم کی عدالت ہے اور سیویل کورٹس میں پہلے ہم مقدمات ڈالا کرتے تھے رینڈ کنٹرول کو بنانے سے کیا فائدے لوگوں کو حاصل ہوئے میں خالد صاحب سے درخواست کروں گا اس پر تفسیلی روشیڈ رینڈ کنٹرول ایکٹ بنانے سے بہت فائدے ہوئے ہیں لینڈ لارڈ کو اور ٹینینٹ کو وہ لوگوں کا انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوتا ہے اس سے اور ایک دوسرے سے وہ لوگ چیٹنگ نہیں کر سکتے اور ایک دوسرے کو ان کے جو بخوخ ہیں اور اس کے علاوہ ان دونوں کی جو بھی رینڈ دینے سے پہلے یا لینڈ لارڈ کے شرائط ہیں اور ٹینینٹ کے جو شرائط ہیں وہ دونوں بھی کیا ہے ایک دوسرے سے مل چل کر سال کرنا چاہیے اگر کوئی ڈسپوٹ آ گیا تو ہم رینڈ کنٹرول کے دورہ ہم اس کے ریلیف لے سکتے اسی لیے ان دونوں کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے رینڈ کنٹرول میں یہ سہولت دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو بغیر ایک دوسرے کے لڑائی جھگڑے کے بغیر آپ رینڈ کنٹرول میں جائیں اور اس سے ریلیف لیں اس میں کئی طریقے کے ریلیف ہیں ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرپیر نہیں ہونے کے لیے اس کے لیے ریلیف ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے چیزیں ایسے ہیں کہ ان کے ایکنومیکل سٹیٹس کے حساب سے رینڈ کنٹرول کیونکہ رینڈ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم کو کوئی آمدہ نہیں آئے یا اس کے علاوہ بھی رینڈ اس لیے لیا جاتا ہے کہ ہم کو کوئی سہارا مل سکے ان دونوں کی درمیان جس بارے میں اگر کوئی لینڈلوڈ سے یا ٹیننٹ سے گفتگو ہو جاتی ہے کوئی نائت یا فاخیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی سالوڈ کرنے کے لیے رینڈ کنٹرول ایک اچھا ذریعہ ہے جس سے ہم ایک ریلیف لے سکتے ہیں دوستو ہم گفتگو کر رہے ہیں رینڈ کنٹرول ایکٹ پر اس سے متعلق جو بھی آپ کے پاس سوالات ہو ضرور تیار رکھئے گا لیکن اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا تو خواتین و حضرات ایک ہی درخواست آپ کہیں جائیے گا مت ہم حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام لیگل پوائنٹس لائپ میں خیر مقدم ہے میں ہوں اعتماد آپ کا مہزبان آج ہم گفتگو کر رہے ہیں رینڈ کنٹرول ایکٹ پر اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو لیگل ایکسپرٹس موجود ہیں شیخ خالد ایڈوکیٹ صاحب اور محمد لیا قطولہ خان ایڈوکیٹ صاحب آپ دونوں بھی تقریباً ایک دہر سہتر باددکن کے ڈیفرنٹ کوٹس میں پریکٹس کرتے آ رہے ہیں رینڈ کنٹرول جو عدالتیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی آپ اپنی پریکٹس کرتے ہیں دوستو مکاندار اور قرآدار کے معاملات کے بیچ کے کوئی بھی اگر معاملہ ہو ڈسپیوٹ سے ریلیٹڈ ہو یا پھر اور کوئی معاملہ ہو خالد ایڈوکیٹ صاحب سے یہ ہوگا کہ رینڈ کنٹرول عدالت جس کو رینڈ کنٹرولر کہا جاتا ہے اس کو بنانے سے کیا فواید جنرل لوگوں میں حاصل ہوئے ہیں اس پر میں چاہوں گا آپ خالد صاحب روشیڈ رینڈ کنٹرول ایکٹ جو رینڈ کنٹرولر کے تحت پورے طریقے سے کیا جاتا ہے عمومن زیادہ جونئر سیویل ججھ ہوتے ہیں وہ رینڈ کنٹرولر اور اس میں بہت سارے پائدے ہیں جیسے کہ لینڈ لڈ اور جو ٹینینٹ ہے اس میں چیپ کال ہوتا ہے ایک دم بہت سارے جیسے کہ دوسرے کیسے ہوتے ہیں عمومن ایسے کیسے جیسے کہ پاپرٹی ڈسپیوٹس اور دوسرے اور ڈسپیوٹس ہوتے ہیں وہ ڈسپیوٹس میں کیا ہے کوٹ پی پکس رہتی ہے اس کی بہت سی کم یعنی چیپ کوٹ فی ہوتی ہے بہت ساری جیسے کہ تین ہزار یا اسے زیاد اگر رینڈ ہو تو اس کے لئے کیا ہے جیسے کہ سیویل کوٹس میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سیویل کوٹس میں اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر زیادہ فیس ہم کو عمومن دینی ہوتی ہے تو رینڈ کنٹرول میں تھوڑا سا کم فیس لگتی ہے مثال کے طور پر جیسے کہ مان لیتے تین ہزار روپے اور سالہ نہ ہوگے تین تیس ہزار روپے تو تین تیس ہزار روپے کے اوپر فیس تے ہوتی ہے تو کیا پرسنٹیج اپروکسی میٹری ہوتا ہے اس کے لئے اس کا پرسنٹیج کیا ہے اس کے حساب سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کوٹ پی کے حساب سے کوٹ پی کے تحت ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر تین ہزار یا اس کے اوپر اگر اس کی رینٹ ہو اس کے لئے کہا ہے دوسرے پروسیڈنگس ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ تین ہزار سے کم ہے برینٹ تو اس کے لئے کہا ہے رینٹ کنٹرول کے تحت اس کے علاوہ اور کیا فیدہ ہے کہ یہ سستہ بہت یہاں پر اس کے علاوہ کیا ف nomination سستہ اس کے علاوہ کیا ہے رینٹ کنٹرولر کے تحت جو بھی کیساز آتے ہیں وہ کیساز خالی رینٹ کنٹرول اور ٹینینٹ اور لینڈلوڈ کے تحت ہی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کا ایکسکلیوزیلی رنٹ کنٹرولر جو ہے رنٹ کے کیسے سے چلاتے ہیں اس لیے کہہ سپیڈی ٹرائلز چلتے ہیں اور سپیڈی طریقے سے کہہ سولیشنز رکلتے ہیں جو بھی ہے اگر ٹینینٹ اگر زیادت ہی کر رہا ہے تو ٹینینٹ کے خلاف اگر اونر زیادت ہی کر رہا ہے تو اونر کے خلاف جو حساب سے لیاخر صاحب ہم فیز کی جیسا گفتگو کر رہے تھے لوگ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں عدالتوں کا جب رخ کرتے ہیں تو بہت زیادہ فیز ہو جاتی ہے جیسا خالد صاحب نے فرما یہاں پر کم فی ہوتی ہے کچھ بتا سکتے ہیں اپروکسمیٹلی کیا فی تائف آتی ہوگی بیسے میرے فاضل دوست خالد نے بہت صحیح طریقے سے صاف طریقے سے بتا ہے اس میں یوزیلی رنٹ کنٹرول میں ایک فکسٹ فیز ہوتی ہے مثلاً تین ہزار روپے اگر مائنے کا کرایا ہو تو سال کے ہوتے ہیں اپروکسمیٹلی 36000 تو اس کے اوپر ہارڈلی ہارڈلی 5% کے اندر باہر ایک فکسٹ فیز ہوتی ہے تو یہ فیز جمع کر کر آپ اپنا کیس جو سو رنٹ کنٹرولر کے پاس چلا سکتے ہیں یہ تو رہی آندرہ پردیش اور تلنگانہ کی بات دوسری ریاستوں میں ہندوستان کے اتنی ہی فیز ہوتی ہے تقریباً ہندوستان میں اتنی ہی فیز ہے 3500 لیکن دیکھا گیا ہے کہ راجستان میں اس کا 7000 روپے رنٹ کنٹرول ہے سٹی لیمٹس میں ٹھیک ہے اور 4000 ٹاؤنس میں ہے اور 2000 روپے بلکل ویلیجس وغیرہ میں یہ راجستان کی بات ہے اتر پردیش میں تراؤوٹ اتر پردیش 2000 روپے ہیں ویسٹ بینگوال میں دیکھا جاتا ہے تو سٹیز جو ہوتے ہیں پراؤکر سٹیز میں وہاں پر 7000 روپیز رنٹ کنٹرول لیمٹس ہے اور جو ٹاؤنس اور دوسرے دیہات وغیرہ ہے وہاں پر 4000 روپیز مقرر کیا گیا ہے رنٹ کنٹرول کے لئے جی دل ہی وغیرہ کا بھی ڈاٹا ہے آپ کے پاس ڈیلی میں بھی سارے دی نظاری ہے ٹھیک ہے سارے دی نظار اور ممبئی کا بھی آپ کے پاس ممبئی کا بھی تقریباً 3500 اپروکسیمیٹلی ہے تو یہ جو راجستان اور ویسٹ بنگال کے جو سٹیز ہیں وہاں پر 7000 تک اس کو رکھا گیا ہے جا جا انگرپردر شورت لنگانہ میں بھی اس کو انکریز کرنے کا کچھ معاملہ چل رہا تھا کوئی امنمنٹ ہوا ہے ابھی ابھی امیڈیٹ تو نہیں ہوا ہے لیکن بات چیت چل رہی ہے لاو کمیشنز وغیرہ جو بیٹے ہیں جو لیگل ایکسپورٹس ہوتے ہیں وہاں دیار ڈسکسنگ کہ فیلحال حیدراباد اور اس کے آس پاس کے ایریاز میں رینٹل ویلیوز اتنے ایکسیڈ ہو گئے ہیں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کو بڑھانے کی جو سو دیار انڈر دی پروسس ریاخت صاحب ان جنرل میں بات پوچھنا چاہوں گا کہ ایک دور تھا جب ممبئی اور دل ہی کے کھرائے بہت بڑھ کے مانے جائے تھے لیکن آج حضراباد کا بھی وہی حال ہو گیا ہے اسی ٹکر پر کرایا آگئے ہیں کیا وجوہات ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں جو اتنے کرایاں یہاں پر پڑھ گئے ہیں اس کا بیسک وجوہ جو بلنا چاہوں گا میں انفرسٹرکچر آف دی سٹی جب پلاننگ آف دی سٹی جس طریقے سے ہمارے گورنمنٹس حضراباد میں مہیا کر رہے ہیں مختلف چیزیں جس کی بنیاد پر دوسرے شہروں سے لوگ آ کر یہاں پر بس رہے ہیں اور اپنا کام کاج روز مرہ کی زندگی میں آگے بڑھے ہیں تو ون آف دی بیسک ریزن ہے کہ ہیدراباد سٹی کا انفرسٹرکچر بہت ایڈوانس ہوتے جا رہا ہے جس کی ایک بنیاد بیس ہے جو کرایوں میں اضافہ ہو رہا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز بھی مائنے رکھتے ہیں بہت زیادہ بہت بجا فرمایا جو جو فورن نیشنل کمپنیز ہیں جو فورن انویسمنٹس لوگ یہاں پر کر رہے ہیں اپنے تلنگانہ میں آندر پردیش یا تلنگانہ میں یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے کرایوں میں انہینسمنٹ دیکھا جا رہا ہے جی چونکہ لوگ دل ہی اور تمام نورٹ انڈین جو لوگ ہیں وہ یہاں پر جابز کے لیے آ رہے ہیں اور یہی لوگ کرائے پر لیتے ہیں تو تھوڑے سے مکانات تھے اور لوگ زیادہ ہو گئے تھے اس وجہ سے کرائے بھی بڑھ گئے ہیں دوستو بے شک اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا نہ ہی کوئی دور آئے ہو سکتی ہے کہ ہیدرباد دکن جو ہے وہ ایک بلکل بہترین علاقہ بن گیا ہے انویسٹرز کے لیے خاص کر فورن انویسٹرز کے لیے جو گزشتہ دس سال کے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے ون ڈیکیٹ کے عرصے میں کہ یہاں پر بہت ہی ترقی ہوئی ہے ادرباد دکن کی چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو چاہے ٹی ڈی پی گورنمنٹ ہو یا کانگریس گورنمنٹ ہو چاہے چندراباب نائیڈو کا دور ہو یا راج شکر اڈی کا دور ہو دونوں دور میں ہم نے بہت ہی زیادہ ترقی کی اب ٹی آر ایس کے پریسیڈنٹ جو یہاں کے چیف منسٹر ہے چندر شکر راو صاحب یہ بھی اسی خصم سے ترقی دلوانا چاہ رہے ہیں جبکہ بائی فرکیشن ہو گیا ہے ادرباد سوری تلنگانہ اور آندر پردیش کا تو تلنگانہ جب متحد تھا آندرہ اور تلنگانہ جس وقت ہم جتنی ترقی کیے ہیں امید کرتے ہیں چندر شکر صاحب سے کہ اس سے دلوانا ہم تلنگانہ میں بھی ترقی کر کے دکھائیں گے جہاں پر ریال اسٹیٹ کا معاملہ ہے فیلحال ادرباد دکن میں کچھ ریال اسٹیٹ کے کاروبار کم چل رہے ہیں لیکن یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جل سے جل اس میں بھی ڈیولیپمنٹ ہوں گے میرا اگلا سوال لیاخت صاحب سے ہی ہوگا کہ جو جل سے جل رینڈ کنٹرول عدالتوں میں یعنی رینڈ کنٹرولر کے پاس حیصلے ہوتے ہیں اس کی ایک تو وجہ ہے کہ سیول کورٹس میں دوسرے کیسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور رینڈ کنٹرولر جو ہے مخصوص قسم کے کیسز دیکھتا ہے میں یہ جانا چاہوں گا کہ حدراباد دکن کا جو ایریا آتا ہے تمام کے لیے ایک ہی رینڈ کنٹرولر حدراباد میں ہے یا اس میں بھی الگ الگ عدالتیں خائن کی گئے اتماد بھائی جیسا ہم لوگ کافی پہلے ڈسکس کرے ہیں چورس ڈکشن ہوتا ہے یہاں پر رینڈ کنٹرولر تو ایک ہی ہوتے ہیں لیکن چونکہ حدراباد سٹی کافی بڑا ہے تو اس کو منڈل وائز کچھ منڈلز کو لے کر ایک کوٹ کو منقض کر دیا گیا ہے تو یہاں پر حدراباد سٹی میں دیکھیں گے آپ کے ایک پرنسپل رینڈ کنٹرولر ہے فرسٹ ایڈیشنل رینڈ کنٹرولر سیکنڈ ایڈیشنل اسی طرح چار کوٹس ہیں تو ٹوٹل جملہ پانچ رینڈ کنٹرولر سے ہمارے پاس جو ہیدراباد سکندراباد کے ڈیفرنٹ منڈلز کو کور کرتے ہیں سکندراباد میں بھی ایک رینڈ کنٹرولر ہے ترنگار ایڈی میں بھی رینڈ کنٹرولر آگر ماننیجیے جو گریٹر ہیدراباد منسپل کارکولشن کا ایریا آگیا ہے جو مین سٹی تھی اولڈ سٹی اور نیو سٹی ہیدراباد میں تقسیم ہوئی تھی تو ان سٹیز کے علاوہ جیسا آج کل گچی بولی ہے جہاں پر ہائی ٹیک سٹی بھی خائم کی گئی ہے اگر ہائی ٹیک سٹی اور گچی بولی کے ایریا میں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے مکاندار و گریادار کے بیچ میں تو ان کو کیا حیدراباد کا جوریز ڈکشن لگے گا یا ان کو کہاں پر نہیں ان کو لگے گا ان کا منڈل جہاں پر ہے جس ڈسٹرکٹ میں آئے گا وہ منڈل وہ کورٹ اوپر لگے گا جیسے گچی بولی بغیرہ رائی جنگر منڈل بغیرہ سے آتے ہیں اور رائی جنگر ایکٹ کے تحت فیر رینڈز کا معاملہ آتا ہے میں خالد ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ فیر رینڈز کے معاملے میں رینڈ کنٹرول ایکٹ کیا کہتا ہے اور یہ پرویجن کیوں ایڈ کیا گیا تھا میں صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشن ڈالے تو ریاض صاحب اس پر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کیسے خالد صاحب میں فیر رینڈز کے بارے میں کیا ہے پیر رینڈز کا پرویجن رکھا گیا ہے رینڈ کنٹرول ایکٹ میں اور اس کے علاوہ بھی اگر پیر رینڈز نہیں ہے زیادہ رینڈز اگر لینڈلوڈ اصول کر رہا ہے یا تو بعد میں ڈیمینڈ کر رہا ہے تو اس میں ہم ہمیں یہ پرویجن ہے کہ ہم کوٹ میں جائیں پیر رینڈز کے لیے ایک درخواست دیں اور اس میں کیا ہے لینڈلوڈ بڑا نہیں سکتا دوستو فیر رینڈز کے بارے میں ہم ضرور گفتو کریں گے لیکن وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے برک کا تو خواتین حضرات یہ کی درخواست آپ کہیں جائیے گا مت ہم حضورتے ہیں اس چھوٹے سے برک کے بعد ناظرین برک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام لیگل پنچ لائف میں خیر مخدم ہے میں ہوں اعتماد آپ کا میزوان آج ہم گفتو کر رہے ہیں رینڈ کنٹرول ایکٹ پر اس عنوان پر گفتو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شیخ خالد ایڈوکیٹ صاحب اور محمد لیا خطاللہ خان ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں دوستو پروگرام کے دوران آپ ہمیں کال بھی کر سکتے امید کہ ٹیلیویشن سکرین پر آپ کو نمبرات نظر آ رہے ہوں گے گریک میں جانے سے پہلے میں نے خالد ایڈوکیٹ صاحب سے سوال کیا تھا کیا فکزیشن اور فیر رینڈز کے متعلق صاحب نے اس پر روشنی ڈالی میں علیہ آخد صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ مزید اس پر آپ اور روشنی ڈالی بس اس میں سے ایک دو تین باتیں یہ ہے کہ یہ پروویشن سکشن فور آف اندرپردیش رینڈ کنٹرول ایکٹ میں دیا گیا ہے فکزیشن آف فیر رینڈ کا مطلب یوشلی یہ ہے امم دیکھا جاتا ہے کہ رینڈز کافی کم ہوتے ہیں جیسے کہ دو سو روپے دیر سو روپے اور کافی زیادہ ایریا ہوتا ہے اور یہ یہ ایگریمنٹ یہ تیننسی کافی پہلے لی جاتی ہے یعنی بیس سال پچیس سال پہلے شاید تیس سال پہلے اور اسی کو انہینس کرتے کرتے پانچ روپے مہنہ ساری سال کو یہ بڑھتے بڑھتے آج کے دن اس کا ریٹ مشکل تین سو یا سارے تین سو روپے ہوتا ہے جبکہ بازو کے ملکیوں میں بازو کے ٹینمنٹس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کرایا چار آزار پانچ آزار ہے کب اونر یا لینڈلوڈ جو ہے ایک تو میوچولی پہلے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ بازو بازو یہ کرایا چل رہا ہے آپ پلیز اس کو بڑھائیے اگر وہ نہیں مانتا ہے تو سیکشن 4 جہاں پر رینٹ کنٹرولر یہ دیکھتا ہے کہ ویسینیٹی میں یعنی آس پاس کیا کرایا چل رہے ہیں اور ان کا کرایا کتنا ہے then رینٹ کنٹرولر دیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی this is a fair rent آپ یہ رینٹ دینا چاہیے لینڈلوڈ کو جی تو اکمینوں میں بہت ہی اہم چیز اس میں شامل کی گئی ہے اور یہ معاملہ بہت سارے لینڈلوڈ کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھئی جو لوگ 20 سال 25 سال سے کرایا دار ہیں وہ بالکل nominal رینٹ دیتے ہیں تو لینڈلوڈ کے لیے بڑی اہم پرویزن اس میں ہے کہ اگر آپ کے کوئی کرایدار مارکٹ ویلیو سے کم کرایدار دیتے ہوں اور اگر زیادہ عرصے سے وہاں پر لیتے ہوں تو آپ ان کے انکریز کرائے میں انکریمنٹ کرنے انکریز کرنے کے لیے آپ یہ پیٹیشن ڈال سکتے ہیں دیاغ صاحب سے میں درخواست کروں گا اس پیٹیشن کو ڈالنے کا کیا طریقے کار ہونا چاہیے کیا اس سے پہلے کوئی نوٹیس بغیرہ دی جانی چاہیے بہت بہتر ہے ایک نوٹیس پہلے دی جائے کہ یہ انفارم کریں کہ یہ کراہ یہاں پر کم ہے کافی کم ہے اور اتنے عرصے سے آپ یہ کریں یہ لیٹر سے یہ اسٹابلش ہوتا ہے کہ تیننسی جور ریلیشن چپ ہوتی ہے پھر آلیڈی اگریمنٹس ہوتے ہیں تو بہتر ہے پہلے نوٹس دے کر ان کو اس سے آمدہ کریں اگر یہ چیز کو مان لیتے ہیں نہیں مانتے ہیں کراہ دار تو سیکشن فور کے تحت یہ پیٹیشن کور میں فائل کر سکتے میرا اگلا سوال خالد ایڈوکیٹ صاحب سے یہ ہوگا کہ اگر یہ دیکھا چاہتا ہے مکاندار کراہ دار کو نکالنا چاہتا تو ان حالات میں وہ کراہ دار سے کرایا نہیں لیتا اور عدالت کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہے ان حالات میں کراہ دار کو کراہ کہاں پر سبمیٹ پی کرنا ہوتا ہے میں خالد صاحب سے درخواست کروں گا اس پروشی ڈالے کہ مکاندار کراہ نہیں لے رہا ہو ان حالات میں کراہ دار کراہ پر دینا ہوگا مکاندار اور کراہ دار کے بیش میں ایک ٹکس ہوتا ہے رینٹ جو رینٹ کے تہت ہم کراہ مکاندار کو دیتے ہیں جیسے کہ ٹیننٹ جو ہے کراہ دیتا ہے ہر مہینہ مگر کوئی لوگ ریسپ دیتے ہیں کوئی نہیں دیتے اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے جو دونوں کی انڈیسٹیننگ ہے اس لیے وہ لوگ ریسپ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں جونوں کے اجیسمنٹ پہ ہیں اور اس کے بہت جو سوال آپ بہترین سوال پوچھے ہیں کہ ڈیپالٹر بنانے کے لیے کراہ نہیں لیا جاتا تو اس لیے رینٹ کنٹرولر کے پاس ایک اچھا پرویشن ہے کہ ایک اپلیکیشن ڈالے اس سے پہلے نوٹیز دے کہ لونر کیوں نہیں لے رہے کراہ لیکن آپ کراہ نہیں لے رہے نیازہ ہم ایک اپلیکیشن ڈالے رینٹ کنٹرولر کے پاس اپلیکیشن کے اگر دونوں کے اس میں بھی ایک چیز ثابت کرنی ضروری ہے اگر دونوں کا جیور ریلیشن شیف ثابت ہوگا ہے تو رینٹ کنٹرولر بھی اپنا رینٹ جو بھی ہے جو ہم بتاتے ہیں وہ احساب سے ہم ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر ہم اگر ڈیریکٹ نور نہیں لے رہے ہیں تو منی آرڈر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی دوسرے کئی راستے ہیں یا نہیں اگر لے لے رہے ہیں تو بہتر ہی بات ہے نہیں رہتے ہیں تو دو چیزیں ایک منی آرڈر کیا جا سکتا منی آرڈر کو بھی اگر ایک سپ نہیں کیا جاتا تو پھر آپ کو ڈیپوزٹ کر سکتے بہت اچھے سے خالد بھائی نے ایک سپرین کیا ہے پہلے تو ایک لیگر نوٹس دیا جائے ٹیننٹ کو اونر کو سوری کہ آپ کرایا نیلے رہے ہیں یہ کرایا یہ کرایا کریں گے ہلو آپ کا نام بتائیے ہلو نمشکار آپ کا نام بتائیے میرا مرحب یو بی سو جان جان جی یو گندر سام فرمائی مرحب 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 اپنے مکان میں کرای دار ہے جی تو اس کا دوکومنٹ بنوانا فرض ہے ویسے ویسے رہے ہیں مرحب 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 اسی بارے مرحب مرحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا یو گندر صاحب ہم گفتگو کریں گے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اگر کرائیدار رنٹ مکاندار نہیں لے رہا ہو ان حالات میں کورٹ میں دیپوزٹ کیا جا سکتا لیاخر صاحب اس ور کچھ فرما رہے تھے آپ سن لیجئے جسے خالد میں نے بتایا کہ پہلے منی آرڈر کیا جائے جو منت دیو ہے ایک منی آرڈر بھیجا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ منی آرڈر لیا نہیں جاتا واپس آ جاتا ہے تو اگلے مہنے جب کرائے کی ٹائم آتا ہے تو دو کرائے یعنی last month کا اور precedent month کا اور یہ month کا دو کرائے اسی طرح 3 months the tenant has to do this thing اس کے بعد then اگر منی آرڈر سے بھی then they have to write a legal notice جس میں آپ owner سے یہ demand کریں کہ آپ کا bank account دیجئے تاکہ میں یہ قرائے بانک میں ڈالوں اس کے باوجود بھی اگر وہ owner نہیں دیتا ہے then under section 8 3 کے تحت آپ petition file کر کر deposit of rent in the court کر سکتے ہیں جلدی سے وقت کی کمی ہے لیاخر صاحب آپ فرما دیں اس پر تو ہم نے اور کیا اس کے اہمیت ہے سب سے پہلے تو جیسے آپ بتائیں کہ ہم لوگ اس پہ کافی بار ڈسکس کر گئے دونوں میں ایک relation بتانا بہت ضرور ہے یوں ہی آپ کسی کو property دے دیتے ہیں اور وہ اس کے پر خابض ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ property وہ ہڑپ نہ لے نہیں ایسا تو نہیں ہوگا اگر property آپ کے نام پر ہے you will be the owner once owner always the owner صرف اتنا ہے کہ بہتر ہوگا بہتر ہوگا اگر یہ document بنا لے تو lease deed اور tenants deed کسی کو بھی بنانا ضروری ہے اور اگر مان لیجیے علی آخر کوئی چیز پروو نہیں ہوگا یہ اتنے مدد سے میرے بیلنگ میں ہیں میرے گھر میں ہیں یا کمرشل پلیس میں ہیں جس کی شہادت آپ آزو بازو ہوا لے لوگ دیں گے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چاہے کتنے بھی سال ہو جائے اگر پچاس سال سے بھی وہاں پر کوئی روک رہتے ہیں تو آپ کے وٹنیس جو ہوں گے آزو بازو جو رہتے ہیں وہ ضرور آپ کے آخ میں گوائی دیں گے کہ یہ پریمائس جو ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کبھی عدالت میں جاتے ہیں تو پھر یہ وٹنیس پوری ٹیم کی طرف سے مجھ پر واجب ہے کہ ہمارے دونوں لیگل ایکس پٹس کو شکریہ آتا کرو بہت اہم چیزوں پر آپ نے روشنی ڈالی ہم ضرور جو اور دو چار اہم چیزیں چھوٹ گئی ہیں کہ مکاندار جو ہے جب پریمائس دیتا ہے تب اس کو جانا پڑتا ہے مکاندار خود کرا دار کو اپنے ہاتھ سے باہر کیوں نہیں نکال سکتا اس پر ہم ضرور گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اگلے ہفتے ایک نئے عنوان پر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ میں لیگل پوائنٹ سلایف کی پوری ٹیم کے ساتھ اعتماد حضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ